السلام علیکم ابھی ایک بیان میں غزوہ پہ سن رہا تھا کہ غزوہ ہند بسیکلی اس کو غزوہ کا نام کیوں دیا گیا میری ذرا کیفیت اس لیے تبدیل ہوئی کہ ہم زندگیوں میں حضور کو مانگتے ہیں زیارت مانگتے ہیں ان کی لیکن یہودی سازشوں میں اتنے تھسے ہوئے کہ ہم اپنے وہ عامال آگے نہیں پہنچا پاتے جو حضور کو پانے کے لیے ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں تو غزوہ ہند کیا ہے غزوہ ہند غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں حضور پاک خود شریک ہوتے ہیں تو غزوہ ہند کیا ہے میں اس کو سرچ کرتے کرتے جب پہنچا تو یہی پایا کہ غزوہ ہند وہ ہے جس میں حضور آئیں گے مدد کو آئیں گے مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے شریک ہوں گے اور یہ بیان میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں گا سنیے گا ایمانی جذبے سے سنیے گا یہ غزوہ ہند جس میں حضور ہو جائے گے جن کو ہم مانتے تو ہیں لیکن ان کے بتائے گے حکمات پر عمل شاید نہیں لیکن جب یہ غزوہ ہو جائے گا تو وہ جذبہ جو دلوں میں چھپے بیٹھا ہے اور حضور کے آنے کی بشارت ہمیں موجود ہے تو وہ جذبہ ایمانی وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جذبہ ایمانی بیدار ہوگا 65 کی جب جنگ لگی تو جو خادمین روزہ رسول پر صفائی کرتے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور پانچ صحابہ کے روزہ سے نکل کے جنگی لباس میں جا رہے ہیں تو پوچھا حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا میرے پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہندوستان نہیں کیا میں مدد کو جا رہا ہوں اور وہی تائید تھی کہ تیس سیکنڈ میں تین جہاز گرائے گے دشمن کے یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ ہمارے حضور کی تائید تھی اور غزوہ ایمان ہم تو پسے ہوئے ہیں ہمیں ہندو کیا ڈرائے گا ہم تو پسے ہوئے ہیں اور ہمارا عروج غزوہ ہند کے بعد ہی شروع ہونا ہے جس میں ہم نے بہت سون شہادت پانی ہے لیکن اس شہادت کبھی کیا مزہ جو حضور کے ساتھ لڑتے ہوئے پائیں ہم صحابہ یہ زندگیوں میں حضور کی زندگی میں تو نہیں آسکے صحابہ جیسا درجہ رتبہ تو نہیں پاسکے لیکن امت ہی تو ہے ایک موقع ہمیں مل جائے گا جس میں ہم حضور کی تائج سے مجاہد بن کے اتریں گے اور پورے ہندوستان کو فتح کریں گے جنڈا دلی پہ گاڑیں گے ترک کی مدد آئے گی اسلام کا پرچم بلند ہوگا مسلمانوں کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی مسلمانوں کی ناں میں دنیا کی ناں ہوگی وہ دن جائے گا جب ہمارا زواد ختم آئے گا یہ آنسو کوئی کسی جنگ سے ڈرنے کے آنسو نہیں ہیں کوئی ہندو کوئی غیر مسلم یہ مت سمجھے گے یہ کسی جنگ سے ڈرنے کے آنسو ہیں یہ تو اپنے نبی سے ملنے کے آنسو ہیں کسی امید پہ کہ شاید ہم ان کو پاتے ہیں شاید اس جنگ میں جہاد کرتے کرتے ان کو دیکھیں جس حد تک ہم سے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے بیٹھ کے ویڈیو بنا دیتے ہیں ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں مگر یہ ویڈیو جو میں اب لگانے جا رہا ہوں یہ آپ لازمی سنیں کہ غزوہ ہند اور اس کی تاثیر اور کئی سالوں پہلے بتا دیا گیا کہ یہ ہونا ہے اور یہ آپ سنیں گے امید کرتا ہوں آپ کے دل میں بھی جزدہ ایسے ہی پیدا ہوگا صفحے درست کر لیجئے حمد باندیجئے منزل کا تائین کر لیجئے وقت مختصر ہے ٹریلر آپ نے دیکھ لیا یہ جو ہوا کہاں گئے آپ کے چاہنے والے سیاستدان کہاں گئی ہماری ان سے محبت ہے کون آیا آپ سامنے کوئی بھی نہیں آیا جنگ لڑ جاتی تو فوج نہیں بچانا تھا آپ کو جنگ لڑگی تو فوج ہی سامنے تھی یہ کدھر تھے یہ سیاستدان کدھر تھا جن کے لیے ہم احتلافات پال کے بیٹھے ہوئے کدھر تھے کہیں بھی نہیں نظر آئے یہ اللہ پھلا کرے غزوہین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سالے سیاستدان آئے گا انصاف تو تب اس کے سکر دیئے کیا جائے گا اور غزوہین کا آغاز کیا جائے گا تو ابھی میں محید کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی بالا دستی سے الگ ہو کہ پاکستان کا سوچیں پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے انہیں بہت گرمانیاں دیں بہت گرمانیاں دیں یہ پاکستان کی جیئے وقت دنیا کے اوپر چھے عرب انسان بستے ہیں جس میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا لیکن دشمن اگر کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے کبھی شعوری طور پر بھی کچھ نہیں کیا ہے یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو یہ موثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پر اتیار رہن ہے لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے اور پھر جب وہ اعلان ہوگا یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں یہ اعلان پاکستان سے ہوگا جو حضور نے غزوہ ہند کی اشارت دی ہے اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے میں نے ایک سال قبل فیست آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا وہ سریعہ ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں لیکن جو آپ کا سوال میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں تو جو قربے قیامت میں پاکستان جسے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے حضور اس میں شریک ہوں گے اللہ مکبر سجدی مرشبی یا ربی یا ربی سجدی مرشبی یا ربی پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں جب پینسٹ کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روزہ کے آس پاس جاڑو دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ سوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور ماں پانچ صحاب کے روزہ نور سے نکل رہے ہیں اور حضور میں جنگی لباس پہنا ہوئے ہیں اور اسلے پہنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں رات کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی اسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف تیس سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے تین منٹوں میں نہیں صرف تیس سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے تین جہاز مار گرائے تھے مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے حضور علیہ السلام نے پینسن میں ماری مدد کی اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائیدہ میں حاصل ہوگا اور یہاں سے حریت کے کافلے لکھلیں گے اور پھر وہ پہلے ڈیلی کو کیپچر کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ ترک گروہ ہوگا ترکی ساتھ ملیں گے اور پھر یہ دونوں فوجیں کٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈہ گاڑیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گے آج تو ہم رسوہ ہو رہے ہیں نا پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا ایٹم بھمب ہمارے ہاتھ میں ہوگا نیزائل ہمارے ہاتھ میں ہوگے پھر برڈ آدل بھی ہمارا ہی چلے گا پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈہ اونچہ ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچہ ہوگا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ آنے والا ہے اگر آپ دنیا کے چھپن ستاون اٹھاون اسلامی ممالک ہے اس وقت تجزیہ کرے اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ دو ہی ملک ہے ایک ترکی اور ایک پاکستان باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اب ہمارے لئے دو ہی راستے رہ گئیں موت تو آئے گی اب ایک بہت بڑا فساد بقا ہونے والا ہے لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کے لوگوں موت سے اب بچ نہیں کچھ سکے گا جو حالات ہونے والے لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے اس لئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے مرنا تو ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر تاغوت کا جنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جنڈا اٹھانا ہے تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے اور مل خصوص میں نوجوانوں سے جو ہے میں مخاطر ہوں کہ نوجوانوں تم اپنی زندگی کا رخ بتلو میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں جتنا وقت تم بیٹھ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دیتے ہو جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دیتے ہو صرف اتنا وقت وقت تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو ارادہ کرلو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے اگر عظم کریں اگر سو نوجوان بھی یہاں سے عظم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شیالپورٹ کے اندر ایک اسلامی انقلابہ کا ہو جائے گا اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو تیرہ نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے ہر بستی سے اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جنڈا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے موت سے چھٹا رہا تو کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ آتزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے اللہ اکبر اس کتاب الرحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے پر بھی اثر ہے لیکن میں کیا کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں میری زمان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور پر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا پر اٹھی ہو ان کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو ایک پاگل کی صدا سن لو شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو آؤ اٹھو قرآن کا پرچم تھام لو یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی یہ تمہیں موقع دیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب کروائے اللہ تعالیٰ جللل 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 اللہ تعالیٰ جلل اللہ تعالیٰ جللل اللہ